ایک آیت لیتے ہیں دوسری موجزوں والی آیت لے لیں گے اصول اور ذابطہ جو اللہ نے بیان کی ہے اس آیت کو فوکس نہیں کر رہے ہوتے اور کیا ایک اور میں ذرا مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں کسی شخص کو یہ کہا جائے آگ جل رہی ہے بھائی اس کے قریب مت جاؤ وہ کہہ دے نہیں میں تو جاؤں گا وہ بھائی نہیں جاؤ خودکشی کا گناہ ملے گا جل جاؤ گے عذاب میں آ جاؤ گے تو وہ آپ کے سامنے دو حدیثیں سنائیں نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں وہ بھی شہید ہے جو آگ میں جل کے ہلاک ہو جائے وہ بھی شہید ہے اس پہ شہادت کا عجر ملتا ہے تو آپ بتاؤ یہ اقلبندی کی بات ہوگی اس موقع پر یہ والی حدیث سنانا آپ اس کو کیا جواب دیں گے وہ بھائی جان وہ شخص جو کسی حادثے کی وجہ سے بچارہ پاؤں فسلا آگ میں گر گیا یا گھر میں بیٹھا وہاں کام کر رہا تھا حفاظتی تمام تدابیر اس نے اختیار کی ہوئی تھی اتفاق سے سیلینڈر پھڑ گیا اور آگ لگ گئی یہ اس کے بارے میں ہے کمبخت جو سیلینڈر کے قریب چولا جلا رہا ہے یا آگ کی تیلیاں بار بار اس کو دکھا رہا ہے یا وہ سیلینڈر کو چیک نہیں کروارا گورنمنٹ سے کہ یہ ڈیڑھ سو سال پرانا سیلینڈر تو نہیں ہے کہ یہ پھٹ پھٹانا جائے یہ آدمی اس وعید میں اس خوشخبری میں داخل نہیں ہے یہ تھوڑی داخل ہے اس میں کہ جو سیلینڈر کے قریب بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہاں سگرٹ جلا جلا کے اس کو بار بار دکھا رہا ہے کہ دیکھتا ہوں پھٹتا ہے کہ نہیں پھٹتا یا وہ ڈیڑھ سو سال پرانا سیلینڈر اٹھا کے لے آیا اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ چیک کرالیں پرانے جتنے بھی آپ کے سی این جی کے سیلینڈر ہیں جو گاڑیوں میں لگے ہوئے ہیں ان کو چیک کرواریں